شہر لخور کے طلبہ و طلبات اب نشے کے زہر سے بلکل محفوظ نہیں جائے ان کی عمریں سولہ سال پندرہ سال ہیں ہیرہ گجر اور اسکر گجر رکارڈ یافتہ ملزمان ہیں کالیجز اور جامعات کے باہر پرپور طریقے سے نشہ بیچتے ہیں یہ آن لائن بھی منشیات فروشی کا کام ہے اسی تل لوکانو ہرون پلا کے مارشڑے ہیں اونج بنا مارنا سڑھ دی کڑھا کام ہے اسکر گجر اور ہیرہ گجر نہ صرف منشیات بیچتے ہیں بلکہ قبضہ گروپی ہیں پروگرم کرائم ریپورٹر کے ساتھ میں یاسر شمون خان آپ کے خدمت میں ناظرین حاضر ہوں آج دل دہرا دینے والی ایک سٹوری بریک کرنے کے لیے جا رہا ہوں شہر لخور کے طلبہ و طلبات اب نشے کے زہر سے بلکل محفوظ نہیں رہے جبکہ پولیس کے بلند بانگ دعوے کے نشے کے زہر کو اور یہ زہر بیچنے والے منشیات فروش یا نجائز فروشوں کو جڑ سے اکار پھینکا جائے گا لیکن شہر لخور میں دندناتے ہوئے دو ایسے خطرناک منشیات فروش نہ صرف کھلے عام یہ زہر لوگوں کی رگوں میں اتار رہے ہیں بلکہ ان کو کسی کا کوئی ڈر ہی نہیں ایک کا نام ہیرہ گجر ہے جس کی تصویر آپ ٹیلی وین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور ایک کا نام اسغر گجر ہے یہ میانی صاحب قبرستان کے اندر قابض ہیں انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور بقاعدہ کالجز اور جامعات کے باہر بھرپور طریقے سے نشا بیچتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کس کے کیا شوہد ہیں یہ شریف نفس انسان ہوں گے آپ نے کھڑے کھڑے الزام لگا دیا تو ناظرین یہ ایک ویڈیو ایک بچے کی ملاحظہ فرمائیے جو سیولین کالج کا سٹوڈنٹ ہے وہ اپنے مو سے اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارے کالج کے باہر ہیرہ گجر اور اسگر گجر اس کے بعد تین اور ریکارڈنگز ہیں جو میں پہ در پہ چلاتا چلا جاؤں گا ریکارڈنگ کو ملحظہ فرمائیے اسلام علیکم میں گورنمن سیولین اسلامیہ گولج کا طالب علم ہوں ہمارے گولج کے باہر اسگر گجر اور اس کے ساتھی ہیرہ گجر اور لڈو سائیں آگے نشا فروقت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تمام طالب علم اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور پراہی میں فوکس نہیں ہو رہا باہر بچے جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر نشے کی طرف رجوع کرتے ہیں ہماری ترخواست آئی جی پنجاب اور مریم نواز صحبہ سے ہے کہ اس کو جلد سے جلد روکا جائے اور ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے میں سیوہین کولی کا طالب علم ہوں ہمارے گولج کے باہر اسگر گجر اور اس کا ساتھی ہیرہ گجر اور لڈو سائیں آ کر نجائے سروشی کرتے ہیں جس سے ہمارے گولج کے سٹوڈنٹ خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں میری وزیراعلا بریم نواز صریف کو بزاری شہا کے اس کام کو ختم کرایا جائے اور ہمارے سٹوڈنٹ کو تلیم کی طرف رجوع ہونے دیے ناظرین اس ریکارڈنگ کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اب احساس پھیرتا ہوگا کہ انکر نے ان بچوں کا نام کیوں نہیں لیا میں ان کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا یہ دشمندار لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو بخشتے نہیں منشیات پروش جو لوگوں کے رگوں کے اندر زہر اتار دیتے ہیں گھر میں کہاوتے سناتے ہیں بقاعدہ طور کے اوپر ایسی افراد کیوں اسی تے لوکا نو ہر بن پلا کے مار چڑے ہیں تے اونج بنا مارنا سڑھ دی گیڑا کام ہے تو اور اس میں کوئی شبانی ان کے لیے انسانی جان کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی یہ کسی کو بھی بھون کے رکھ سکتے ہیں کوئی شوٹر ہائر کر سکتے ہیں لہذا ان بچوں کا نام سیغر راس میں رکھا جائے گا اسلامیہ کالج سیول آئین کے یہ طلبہ ہیں اور بھی بہت ساری میرے پاس ریکارڈنگز آنے والی ہیں بہت ساری لڑکیوں کی بھی جو آپ دیکھ کر دہل جائیں گے یہ ہمارے وہ بچے ہیں جن کو ہم نے منت و مرادوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بیٹا کر کے مانگا ہوتا ہے ایک نرینہ اولاد کی شکل میں مانگا ہوتا ہے اگر انہوں نے کوئی انیشیٹیف لیا ہے کوئی ہمت کی ہے اور مجھ تکی ریکارڈنگز پونچائیں ہیں اور میں نے اس بات کی تصدیق کر لیا ہے کہ لا تداد مقدموں میں نہ صرف ریجسٹر بلکہ ریکارڈ یافتہ اسگر گجر اور ہیرہ گجر نہ صرف منشیات بیچتے ہیں بلکہ قبضہ گروپ بھی ہیں اور میانی صاحب میں بہت سارے آہاتوں کے اوپر اس وقت وہ قبضہ کر کے بیٹے ہوئے ہیں پنجاب پولیس اہل علاقہ مزنگ تھانہ یا پھر اس کے گرد و نوا کے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر یہ لوگ بڑے اثر و رسوق کے خامل گنے جاتے ہیں پولیس دستراز ہے کیا ان کی سب سے پہلا سوال یہ ہے کیا یہ کام پولیس کے بغیر نہیں ہو سکتا دوسرا سوال یہ ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ پولیس اگر انوالو ہے تو پولیس آلہ حکام کے نوٹس میں یہ آج تک بات کیوں نہیں آئی سپیشل برانچ نے یہ انفرمیشن ان کو کیوں نہیں فرام کی یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کی عمریں سولہ سال پندرہ سال ہیں کسی کی بھی سترہ سال سے زیادہ عمر نہیں ہے ابھی ان کے پاس ووٹ ڈالنے کا یا ووٹ کا حق ادا کرنے کا کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے ان کی زندگیاں ابھی سٹارٹ ہونے ہیں اور یہ زندگیاں سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اگر زنگ الود ہو جائیں گی یہ بچوں نے تو انیشیٹیو لے لیا لیکن جو بچے اس زہر کو پی رہے ہوں گے آپ ناظرین ان کے بارے میں سوچئے کہ ان کے کیا تباہ کاریاں ان کے خاندان کے اندر اس وقت چل رہی ہوں گی ہمارے معاشرے میں یہ ایک نشہ ایسا بزنس ہے کہ جسے کم و بیش کچھ نہیں تو ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ کے ساتھ ایک نہائی تھی کابل پولیس فیسر ہے ان کا میں ذکر نہیں کروں گا اس ایس پی رینک کے اوپر ان سے گپ شپ ہو رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک لاکھ روپے کا یہ بزنس اگر کوئی شخص کرتا ہے کیونکہ وہ انٹیروگیٹ کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو تو کم از کم اکتیس لاکھ روپے پرافٹ ہے یعنی تیس لاکھ روپے اس کے اوپر پرافٹ ہے یہ ایسا ہترناک بزنس ہے اب جس شخص کو ایک لاکھ روپے لگا کر تیس لاکھ روپے بچے گا اور یہ لگاتے کس طرح ہیں ایک لاکھ روپے بھی یہ بھی آپ سن کے حران ہو جائیں چار لوگ کٹھے مل کے پچیس پچیس ہزار روپے ڈالتے ہیں یا پھر پیچھے ان کے ایک ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے اور بقاعدہ طور کے اوپر پورے شہر میں پورے شہر کی جامعات میں پورے شہر کے کالیجز میں پورے شہر کے الیٹ سکولز کے اندر یہاں پر نشاہ بھی فراہم کرتے ہیں اور دن دناتے بھی پھرتے ہیں کیا آپ ایس ایچو حضرات کیا ساب انسپیکٹر حضرات کیا بیٹ افیسرز جو ہیں وہ بھانگ پی کے سوئے ہوئے ہیں ناظرین یہ بھی ایک بڑا تفصہ مال ہے ناظرین یہ آج ایشو اٹھانا میں نے اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ ہم خود سارے اولاد والے ہیں ہماری بیٹیاں بھی ہیں ہمارے بیٹے بھی ہیں یہ لوگ کالیجز میں بھی جاتے ہیں پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں ہر طرح کی سنگت ان کو ملتی ہے اسی سنگت کے اندر ان کے کرندے منشاعت فروشوں کے پھر رہے ہوتے ہیں اب والدین کو بھی اپنی جانب سوچنا پڑے گا کہ بچے کے پاس قیمتی موبائل کہاں سے آیا ہے اس نے کوئی نشا کر کے کسی سے موبائل چھین تو نہیں لیا اب والدین کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بچہ اتنے سوٹیٹ بوٹیٹ ہو کے کہاں سے پھر رہا ہے اس کو تو بڑا کم جمع خرچ ملتا ہے اور والدین کو بھی چیک کرنا پڑے گا کہ یہ موبائل کے اندر کیا کر رہا ہے ناظرین ہیرہ گجر اور اسکر گجر کے بارے میں تو یہ بھی اطلاعات ہیں جو غیر مسدقہ ہیں لیکن آپ تک پہنچائے دیتا ہوں کیونکہ ذراعہ کی اطلاع ہے میں نے خود نہیں دیکھا کہ یہ آن لائن بھی منشیات فروشی کا کام کرتے ہیں ناظرین آن لائن منشیات فروشی کا کام کیسے ہو رہا ہے یہ فیس بک کے اوپر ہو رہا ہے فیس بک کے اوپر اسلاح بھی بک رہا ہے فیس بک کے اوپر مزید دیگر ایسی ممنوع چیزیں بھی بک رہی ہیں شہر لہور میں سی سی پیو لہور ایماندار ترین پولیس افیسر بلال صدیق کمیانہ کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ سی سی پی لہور ظاہر ہے پورے لہور کی کمانڈر شپ کر رہے ہیں ان تک یہ باتیں پوری نہیں پہنچتیں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ بہت سارے اہل کلم بھی ان تک یہ باتیں نہیں پہنچاتے لہٰذا اسٹوری کے اوپر میں نے اتنی محنت کی یہ تین ویڈیوز اور ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سا ملائزہ فرمائیے چند سیکنڈ کی ویڈیوز ہیں یہ دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہرِ لہور میں تو فان کیا مچا ہوا ہے اسلام علیکم میں سیولین کے طالب علم ہوں ہمارے کالیج کے بعد اسکر گجر اور اس کے ساتھی ہیرہ گجر اور لڈو سائن ہمارے کالیج کے باہر آ کر منشیات فرام کر رہے ہیں جس کے ویسے بہت سے طالب علم خراب ہو رہے ہیں میری آئیٹی پنجاب اور وزیرینہ پنجاب مریم نوازی سے گزاری چھایا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے تاکہ ہمارے بچے صرف تلیم حاصل کریں نہ کہ منشیات کی طرف آئیں ناظرین ان بچوں کو دیکھنے کے بعد ان کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے اوپر ایک لرزہ تاریخ ہو گیا ہوگا مگر یہ وہ حقیقت ہے یہ وہ کڑوا سچ ہے کہ اسے ہمیں اعلیٰ پولیس حکام اور وزیرینہ پنجاب مریم نواز کو خود ٹیک اپ کرنا پڑے گا وگرنہ یہ زہر اس معاشرے کے بڑے چھوٹے بزرگ ہر شخص کی رغوں میں اس طرح سرائیت کر جائے گا جیسے کوئی عدویات سرائیت کرتی ہے خدارہ انسان کی زندگی کو مزید مدہوش ہونے سے بچائیں اس طرح کی لا تداد کرائم کی سٹوریز کرائم رپورٹر آپ کے سامنے بیان کرتا رہے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ